ہیلو کیوٹیز ویلکم بیک تو می چینل فل می فین فکشن اور آج میں آپ سب کے پاس ہمارے نیو فین فکشن کا نیکس پارٹ لے کر آئی ہوں پریویس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا ہمارے وینگ اور وانگ جی بہت زیادہ بزی تھے تو چلیے اب بڑھتے ہیں آگے پر ہاں اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بل آئیکن کو پرس کر دیجئے اور ہاں یہ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دینا تو اب فائنلی پر ہی جاتے ہیں آگے ہمارا وانگ جی وینگ کے اوپر آ چکا تھا جنگشی میں سائلنسنگ سپل لگ چکا تھا پر ہمارا وینگ بہت زیادہ ٹر رہا تھا اصل میں ہمارا وینگ تو ہے ہی شیملس وہ اپنی شیملس سرکتیں تو چھوڑ نہیں پاتا وہ اپنی شیملس سرکتیں تو چھوڑ نہیں پاتا وہ بار بار وانگ جی کو ٹیز کر دیتا ہے اور بیچارہ وانگ جی اپنے کنٹرول کو کھو دیتا ہے پر کسی طرح پھر وہ خود کو سنبھال لیتا ہے لیکن آج وہ خود کو سنبھالنا چاہتا ہی نہیں تھا دونوں کمپلیٹلی انڈریسٹ تھے اور وانگ جی وینگ کو بروٹلی سک کر رہا تھا اتنے میں ہی جنگشی کے دروازے پہ ٹک ٹک ہو جاتی ہے وینگ اور وانگ جی دونوں ہوش میں آتے ہیں بہت مشکل سے خود کو کابو کرتے ہیں کپرے پہنتے ہیں اور وانگ جی جا کر دروازہ کھولتا ہے باہر ہماری میامیا کی سرونٹ کھری تھی وہ وانگ جی کو بتاتی ہے کہ میامیا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اصل میں میامیا نے خود ہی اپنا طبیعت خراب کیا ہے میامیا نے جان بوجھ کر اپنی طبیعت خراب کیا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا وینگ اور وانگ جی کو ایک ساتھ جنگشی میں جاتے ہوئے میامیا سے یہ برداش نہیں ہو رہا تھا اس لئے اب فائنلی اس نے اپنی سرونٹ کی بات مان ہی لی اور اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا میامیا کی طبیعت خراب ہے یہ سن کر وانگ جی فوراں اس کی طرف جانے لگا اور وینگ پیچھے سے وانگ جی کو آواز دے رہا تھا وانگ جی کیا ہوا کہاں جا رہے ہو لیکن وانگ جی کہتا ہے تم سو جاؤ میں میامیا کے پاس جا رہا ہوں وینگ کو تھوڑا سا گزہ آیا کون ہے یہ میامیا وینگ بھی پیچھے پیچھے آنے لگا پاس آتا ہے اور اسے چیک کرتا ہے وانگ جی جلدی سے وانگیا کے لئے میڈیسن بناتا ہے اور اسے ریسٹ کرنے کے لئے کہہ کر وہاں سے نکلنے ہی والا تھا کہ وینگ اپنے گسیل نظروں سے وانگ جی کو دیکھ رہا تھا وانگ جی وینگ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے چلو اب چلتے ہیں میامیا پیچھے سے وانگ جی کو بلانے لگتی ہے پلیز میرے ساتھ بیٹھو وانگ جی مجھے ٹر لگ رہا ہے ہمارا وینگ تھوڑا سا چیڑتے ہوئے کہتا ہے تمہارے پاس اتنے سارے سرونٹس ہیں تو پھر وانگ جی کو یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے وانگ جی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے کھیچ کر لے جانے لگتا ہے دونوں جنگشی میں پہنچ جاتے ہیں وینگ مو پھلا کر بیٹھا رہتا ہے وانگ جی کہتا ہے کیا ہوا نراز کیوں ہو اتنا وینگ کہتا ہے وہ لڑکی کون ہے جنسیکٹ کی میامیاں ہیں تمہارے ہونے والے جی جا جی کی چھوٹی بہن شاید تم اسے مل چکے ہو نہیں میں اسے کبھی نہیں ملا ہو ان کے گھر جا کر بھی نہیں تب بھی وہ وہاں پر نہیں تھی ہاں کیونکہ تب وہ گوسو میں تھی وہ بچپن سے یہاں گوسو میں رہتی ہے اور ہمارے ساتھ پڑھائی کرتی ہے ایکشلی وہ میری ایک لوتی دوست ہے وینگ اور چرتے ہوئے کہتا ہے مو بند رکھو اپنا وانگ جی تو کچھ سمجھ نہیں پایا وہ کہتا ہے کیا ہوا وینگ تم اتنا غصے میں کیوں ہو اب تو وینگ کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا وینگ اپنے آس پاس دیکھتا ہے اور غصے میں جو بھی چیز اس کے سامنے آ رہا تھا وہ وانگ جی کے اوپر فیک رہا تھا بچارہ وانگ جی بہت مشکل سے بچنے لگتا ہے اور آخرکار ہمارا وینگ ایک کچھ کا گلدستہ توڑ دیتا ہے اور وہ غصے میں وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ وہ کچھ کا ٹکرا اس کے پیر میں چھپ گیا وینگ تو وہی پر بیٹھ کر رونے لگا اور وانگ جی جلدی سے اس کے پاس آیا اور اسے بیٹھ پر بٹھا دیا کارچ نکالا اور اسے فرسٹ ایٹ دیا وانگ جی اب غصے میں پوچھتا ہے وینگ تمہیں ہو کیا گیا ہے اس طرح کی بہکی بہکی باتیں اور عجیب حرکتیں کیوں کر رہے ہو پاگل ہو گیا ہو کیا وینگ کہتا ہے مجھے نہیں پسند تم کسی اور اومیگا کے پاس جا بھی نہیں سکتے سمجھیں اب فائنلی وانگ جی کو سمجھ میں آیا وینگ کیوں گصہ ہے وانگ جی اتنی فور ہیڈ پہ تھپر مارتا ہے اور کہتا ہے وینگ وہ میری دوست ہے اچھا میں نے تو سنا تھا تم کسی اور اومیگا سے بات بھی نہیں کرتے پھر یہ دوست کہاں سے آئی وانگ جی کہتا ہے وینگ وہ بچپن سے یہی پر ہے اور ہمیشہ مجھ سے بات کرتی رہتی ہے تو باتی کرتی کرتے میں نے اسے دوستی کر لیا تھا پر تم جنتا مت کرو میں نے اسے کبھی بھی ٹچ نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس نے مجھے ہم صرف باتیں کرتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی اور میں پرہائی میں اس کی مدد کرتا ہوں بس اتنا ہی تم اتنا زیادہ گصہ کیوں ہو رہے ہو اب فائنلی وینگ تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے درد ہو رہا ہے مجھے بھی سونا ہے اور پھر ہمارا وانگ جی بہت پیار سے وینگ کے سر پہ ہاتھ فیٹتے ہوئے اسے سلا دیتا ہے فائنلی وینگ کا گصہ دور ہو گیا اور وانگ جی بھی ایک زور سے ساس لیتا ہے اور سو جاتا ہے اس میامیا نے تو اچھی خاصی نائٹ خراب کر دی اس کی دو اگلے دن صبح لینج جرین نے وانگ جی کو لانسی میں بلایا وانگ جی بھی وہاں پہنچ چکا تھا جرین وانگ جی سے کہتے ہیں وانگ جی اگلے مہینے جیانگ یان لے کی شادی کے تین ہفتے بعد تمہارے گگا کی شادی ہے کیا تمہیں یہ ڈیٹ ٹھیک لگا وانگ جی کہتا ہے انکل اتنی جلدی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی جرین ہلکا سا سمائل کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے لگا جلدی جلدی ہی کرنا چاہیے اور پھر ان دونوں کی شادی کے بعد تمہاری شادی پھر سے بھی تو کروانی ہے سارے واؤس کے ساتھ سارے واؤس کمپلیٹ کروانی ہے وانگ جی سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے جیسا آپ ٹھیک سمجھے کیا گگا اور راضی ہیں جرین کہتے ہیں ہاں بالکل میں نے اس سے پہلی ہی بات کیا تھا وہ پہلے کچھ کہنا تو نہیں چاہتا تھا مگر پھر تیار ہو گیا اب لینڈ جرین کچھ سوچ رہے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں انکل جرین کا فلیش بیک جب ہمارا آچنگ کہہ رہا تھا میں تو ابھی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اسی وقت جرین وہاں پر لوٹ چکے تھے لانسی میں اور یہ سن کر تو جرین بلکل شاکٹ ہو گئے اور اسی وقت شیچین کا نکاح نہیں نہیں جیسا بڑے کہیں گے ہم بلکل ویسا ہی کریں گے یہ سن کر تو جرین ریلاکس ہو گئے اور پھر گرچن کی آواز آ رہی تھی یہ وہی سین ہے جو ہم نے پہلے والے پارٹ میں دیکھا تھا اگر آپ نے پریویئیس پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پلیز دیکھ لیجی اکی جرین اب سوچنے لگ گئی یہ آرچنگ تو بہت زیادہ فاسٹ ہے جرین کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا نیفیو بہت زیادہ انوسینٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہے بولک تو ہمارے شیچین کا تھے اور آرچنگ تو بچارہ ساتھا پر جرین کو یہ کون سمجھائے انہوں نے تو آدھا ہی سنا ہے اس لیے لینچرہ نے جلدی جلدی میریج کی ڈیٹ بھی فکس کروالی دوسری اور میڈم یو جو تھوڑی سی پریشان تھی میڈم یو مسٹر جیانگ فرمیان سے کہتے ہیں کیا آپ وینگ سے ایک بار ملنے نہیں جا سکتے مجھے بہت ساتھا فکر ہو رہی ہے ہمارے وینگ کے وہ سپیرچویل ویپنز ان دونوں نے پھر سے کوئی گربر تو نہیں کیا نا اور وینگ کیا وہ اتنا شانت رہ سکتا ہے وہ کچھ نہ کچھ گربر تو ضرور کرے گا اور اگر اس کے پاورز کے وجہ سے کسی کو نقصان ہو گیا تو جیانگ فرمیان کہتے ہیں یو تم اتنا چنتہ کیوں کر رہے ہو میں نے جرین گگا سے پوچھا تھا نا انہوں نے تو بتایا کہ وینگ بلکل شانت ہے اور ٹھیک ہے یہاں تک کہ اس کے دونوں سپیرچویل ویپنز بھی بلکل شانت ہے اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے ڈارک کلٹیویشن ہونے کے باوجود بھی ہمارا وینگ بلکل شانت ہے اور ایک دم نارمل بیہیو ہی کرتا ہے یہاں لوٹس کوب میں تو وہ کبھی کبھی گصے میں اپنے سپیرچویل ویپنز کا یوز کر دیتا تھا تمہیں یاد ہیں جب بچھلے سال اس نے ایک سپاہی کو بری طرح سے گھائل کر دیا تھا گصے میں میڈم یوں کہتی ہیں ہاں اسی بات کا تو ڈر ہے اس لئے تو مجھے چنتہ ہو رہی ہے میرا بچہ بتانے یہ کیسے ہوگا وہ کتنی مشکل سے کتھ کو کنٹرول کرتا ہوگا اپنے گصے کو دباتا ہوگا میڈم یوں جیانگ فمیان کو حق کر لیتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کاش میرا وینگ بلکل نارمل ہوتا ایک سادھارن سا پیارا سو میگا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا جیانگ فمیان کہتے ہیں افسوس مت کرو ہنگ ونگ جن ہے نا اس کے ساتھ وہ اس کے پاورز کو کنٹرول کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے زیادہ دیر تب وہ بھی نہیں کر پائیں گے یہ کہہ کر میڈم یوں رونے لگتی ہے اور اپنے ہزبنٹ کو ٹائٹلی حق کر لیتے ہیں کچھ دیر بعد ایک ڈیسائپل آ کر ان دونوں کو انٹرپٹ کر دیتے ہیں میڈم یوں جلدی سے اپنے ہزبنٹ سے الگ ہوتی ہے اور کہتی ہے چلیے شاید وہ لوگ آ گئے ہمیں فائنل کرنا ہوگا نا کہ ہم یان لی کے ساتھ کیا کیا ڈاؤڑی بھیجیں گے جیانگ فمیان چلنے لگتے ہیں اور پھر سارا سامان دکھایا جاتا ہے اس کے بعد وہ سامان آتا ہے جو انہیں شیچینگا کے لیے بھیجوانا ہے کیونکہ یان لی جی جی کی شادی کے تین ہفتے بعد ہی ہمارے آچنگ اور شیچینگا کی شادی ہیں ایک اومیگا ان کے گھر سے جا رہا ہے تو ایک آ رہا ہے میڈم یوں اس بات سے خوش تو بہت تھی لیکن انہیں وینگ کی چنتہ اتنی زیادہ تھی کہ جس وجہ سے وہ کچھ بھی انجوائی نہیں کر پا رہی تھی انہیں ہر بار بس یہی خیال آ رہا تھا انہیں ہر بار بس یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر کچھ گربر ہو گیا تو کیا وہ لوگ وینگ کی شادی دروا دیں گے کیا ہنگانگ جن وینگ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے یہی چنتہ انہیں کورکور کر کھائے جا رہا تھا بس یہی چنتہ انہیں کھائے جا رہا تھا دوسری اور ہمارا وینگ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے گگہ اور ججے دونوں کی شادی ہے تو وہ خوشی سے ناچنے لگا پر وہ بھول گیا تھا کہ اس کے پاؤں میں کچھ لگا تھا اور پھر اور کیا درد میں چیکھنے لگا اور پھر ہمارا آچنگ جلدی سے وینگ کے پاس آیا اور اس کے پاؤں کو چیک کیا یہ چھوٹ کیسے لگی وینگ کہتا ہے وہ میں نے گسے میں فلارواز توڑ دیا تھا نا اور پھر میرے پیہ میں کچھ لگ گیا اور وانگ جی نے جلدی سے دواہی لگا دیا یان لی ججے وینگ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا ہوا وینگ تم اتنا گصہ کیوں ہوئے تھے وینگ کہتا ہے وہ ججے وانگ جی کا ایک فرینڈ ہے وہ لڑکی اومیگا ہے آپ کی ننند اوہ میری ننند میامیا ہاں وہ میامیا اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس نے وانگ جی کو بلوایا مجھے بہت گصہ آیا اگر اس نے دوبارہ میرے وانگ جی کو بلوایا تو میں اپنی سوئی بیان سے اس کا گلہ ہی کاٹ دوں گا یان لی ججے ڈر گئی تھی کیونکہ وینگ کا گصہ سچ میں بہت برا ہے وہ جب بھی گصہ ہوتا ہے اس کی شریر میں یہ ان انرجی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ڈارک کل دیویشن ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بلکل ریڈ ہو جاتی ہیں بلکل یہی بات کل رات وانگ جی نے بھی نوٹس کیا تھا پر وانگ جی نے کسی کو بتایا نہیں ہمارا وانگ جی اب لائبری میں ہے وہ وینگ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے اس لیے وہ پرانے کتابوں میں ڈھوننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر کسی امیگا کے پاس ڈارک کل دیویشن ہو تو اسے کس طرح کنٹرول کیا جائے اتنے میں ہی لائبری روم میں ہمارا نی ہوئی سانگ آتا ہے اور وانگ جی کو دیکھ کر پوچھتا ہے وانگ جی کیا ہوا وانگ جی وانگ نی ہوئی سانگ کو کتاب دکھاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم مجھے ایسی کوئی اور کتاب لا کر دے سکتے ہو ہوئی سانگ پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہاں بلکل ہمارے نی کلین میں بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جس میں ڈارک کل دیویشن کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس میں سے ایک کتاب تو ڈارک کل دیویٹر امیگا کا بھی ہے میں وہ کتاب تمہارے لیے آج ہمانگ با دوں گا وانگ جی سمائل کر کے ہوئی سانگ کو تھانکیو کہتا ہے اور پھر سے سٹڈی کرنے لگتا ہے لیکن نی ہوئی سانگ آج وانگ جی کو کچھ بتانے آیا تھا تو فرنڈز آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ پارٹ میں تب تک کے لیے بے بائی کیوٹیز بائی 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 ٹھیک